آج فہمی بدا یونیک کی ایک اور غزر لے کر حاضر ہوا ہوں پہل احساس میں اتار اسے پہل احساس میں اتار اسے پھر خیالات سے گزار اسے کوئی اچھی سی جوب مل جاتی ہم بھی کرواتے انتظار اسے اپنی ناراضگی سے ڈرتا ہوں کر تو سکتا ہوں بے قرار اسے خود کو قیدی سمجھ رہا تھا وہ میں نے ہونے دیا فرار اسے سب پرانا ڈیلیٹ کر دیں گے پھر لکھیں گے ایک بار اسے آج تک ان نیاں مہکتی ہیں چھونا چاہا تھا ایک بار اسے پہلے احساس میں اتار اسے پھر خیالات سے گزار اسے یوں نہیں کہ نظر پڑی اور خیالات سے گزارنا شروع کر دی تصور میں آگے احساس سے اپنانا ہے یہ کرنا وہ نہیں خیالات کا معاملہ بعد میں پہلے احساس میں اتار اسے دیکھ تو تو اسے محسوس کر پا رہا یا نہیں وہ تمہارے احساس کو چھو بھی رہا یا نہیں خیالات کی باری بعد میں آئے گی تو پہلے احساس میں اتار اسے اگر وہ تمہارے احساس کو چھو رہا ہے وہ تمہارے احساس متاثر کر رہا ہے اب اس کے بارے میں سوچنا شروع کرو اب اس کے خیال آنا اب جائز ہے اب اسے خیالات میں اتارو پہلے حساس میں اتارو اسے پھر خیالات سے گزارو اسے کوئی اچھی سی جوب مل جاتی ہم بھی کرواتے انتظار اسے بھئی ہم نے ہماری تو جوب ہے نہیں ابھی تمہیں بیکار ہوں اور جب بھی میں ملنے کی بات کرتا ہوں جب بھی میں ملنا چاہتا ہوں تو وہ پھر انتظار کے لئے وہ ٹال جاتی ہے کہ صاحبہ بھی نہیں ابھی جوب لگنے دو یہ ہونے دو وہ ہونے دو جوب کے بہانے ہوتے ہیں تو مجھ سے بہت انتظار کرواتی اچھا ہے بس کوئی اچھی سی جوب مل جاتی میں کوشش تو کر رہا ہوں بس ایک جوب مجھے مل جائے پھر میں بھی اسے انتظار کرواؤں گا جب وہ کہے یہ کہ اب ہمیں ملنا چاہیے تو میں کہہ دوں گا بھی ہمارا موڑ نہیں ہے میرے پاس ابھی وقت نہیں کوئی اچھی سی جوب مل جاتی ہم بھی کرواتے انتظار اسے اپنی ناراضگی سے رکھتا ہوں کر تو سکتا ہوں بے قرار اسے میں بھی چاہوں تو اسے بے قرار کر سکتا ہوں صرف یہی نہیں کہ وہ مجھے بے قرار کرے میں بھی اسے بے قرار کر سکتا ہوں لیکن کیا ہے کہ پھر وہ ناراض ہو جائے پھر اس کی ناراضگی کی وجہ سے پھر میں ناراض ہو جاؤں تو اپنی ناراضگی سے رکھتا ہوں کر تو سکتا ہوں بے قرار اسے خود کو قیدی سمجھ رہا تھا وہ میں نے ہونے دیا فرار اسے وہ میرے ساتھ آکر کیسا لگ رہا تھا کچھ دنوں سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا جیسے وہ خود کو قیدی محسوس کر رہا میرا محبوب نہ ہو میرا قیدی ہو گیا اور بڑی چھڑ پرار تھی وہ آزاد ہونا چاہتا تھا ہم سے وہ بلکل فری ہو جانا چاہتا تھا تو جب مجھے یہ لگا کہ وہ خود کو قیدی میرے ساتھ محسوس کر رہا تو میں نے آنکھیں مون لی اس کی طرف سے میں نے آکے پھیر لی اسے نظرانداز کرنا شروع کیا دراصل میں اسے موقع دے رہا تھا وہ اس رشتے سے باہر ہو جائے فرار ہو جائے تو خود کو قیدی سمجھ رہا تھا وہ میں نے ہونے دیا فرار اسے سب پرانا ڈیلیٹ کر دیں گے یہ پہلی مرتبہ ہے جو ڈیلیٹ جیسا لفظ کسی غزل میں آیا ہو تو سب پرانا ڈیلیٹ کر دیں گے پھر اسے لکھیں گے ایک بار اب کیا کرنا ہے پہلے اسے کانٹیکٹ میں ڈیلٹ کروں گا پھر اس کے میسیجز جتنے بھی ہیں پھر اس کے فوٹوز جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں میں سارا کچھ اس کا میں ڈیلیٹ کر دوں گا پھر نئے سریس اسے لکھوں گا چیکہ اب تک یہ باتیں بھی وہ ہمارے فیوریبل نہیں تھی اب میں نئے سریسے بلکل ایک اننون بن کر کے میں پھر سے اس کے کانٹیکٹ سلوں گا پھر میں اسے پیغام بھیجوں گا پھر میں اس کے پیغام ریسیب کروں گا تو سب پرانہ ڈیلیٹ کر دیں گے پھر سے لکھیں گے ایک بار اسے اور ایک بہت خوبصورت شیر ریز آخری شیر ریز غزل کا کہ آج تک انگلیاں مہکتی ہیں چھونا چاہا تھا ایک بار اسے اگر یہ بات یہ ہوتی کہ میں نے ایک بار اسے چھو لیا تھا تو میری انگلیاں آج تک مہک رہی ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی یہ شاعرانہ ایک انداز ہے کہ میں نے ایک بار اسے چھوا اور میری انگلیاں مہک رہی ہیں یہاں وہ نہیں ہے آج تک انگلیاں مہکتی ہیں چھونا چاہا تھا ایک بار اسے یہ دل میں خیال آیا تھا خیال محض آیا تھا کہ میں اسے چھو لوں اس بنا پر میری انگلیاں تب سے لے کر اب تک مہک رہی ہیں یہ خیال بتائی کہ اس شیر کی شیریت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اس خیال کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے کہ چھونا چاہا تھا ایک بار اسے میں نے صرف چاہا تھا ابھی چھوہ نہیں تھا آج تک انگیم ہکتی ہیں پتہ نہیں کب اس نے چاہا ہوگا اور آج کا ڈیٹ ہے یہ آج تک انگیم ہکتی ہیں چھونا چاہا تھا ایک بار اسے فہمی بتائی نہیں کہ غزل آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اسے لائک کر سکتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ملتے پک اس اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ